آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائنگ نیوز تیرہ جون دوہجار بائیس صبح چھے بجے سے ہم آپ کو موسم کا پوروہ نمان دکھانے جا رہے ہیں کیونکہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو صبح ہو چکے ہو چکا ہوگا سماچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے محیش راولانی کی ریپورٹ چھے بجے کے لگ بھگ کہیں بارش ہوتی ہوئی نہیں دیکھ رہی ہے دو بجے کے لگ بھگ اگر آپ دیکھیں تو سیونی اور چھپارہ کے بیچ میں پشچم کی اور ارثات امروڑا کی طرف کہیں کہیں بارش ہونے کی امید چار بجے کے بعد سیونی میں چھما چھم بارش کی امید پورے سیونی جلے بھر میں بارش ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہے چھپارہ سے پشچم میں بارش کا ویگ تھوڑا سا زیادہ رہ سکتا ہے سات بجے کے لگ بھگ باقی جگہ بارش رکھنے کی سمبھاؤنا دھوما اور لکنا دون کے آس پاس کہیں کہیں بارش ہونے کی امید رات گیارہ بجے کے بعد سیونی سے اگر آپ مگوانی طرف جائیں گے تو مگوانی کے آس پاس کہیں بارش ہونے کی سمبھاؤنا موسم بے بھاگ کے سوطروں نے جتائی ہے اس کے اپرانت منگلوار چودہ جون دوہجار بائیس موسم کا مجاج کس طرح کر رہ سکتا ہے دس بجے کے لگ بھگ کورائی خواسہ کی اور ہلکی فلکی بوندہ باندی کہیں کہیں ہونے کی امید ایک بجے دن میں اگر آپ مگوانی چھتر میں کہیں کہیں بوندہ باندی ہونے کی امید اور چار بجے کے بعد ایک بار پھر پورے جلے بھر میں جھما جھم کے آسار یہ منگلوار چودہ جون دوہجار بائیس کو چار بجے سے سات بجے کے بیچ اور سات بجے کے بعد بارش تھمتی ہوئی نجر آ سکتی ہے اور دھومہ سے جبلپور کے بیچ میں کہیں کہیں بوندہ باندی سیونی کانیوارا اور کیولاری میں کہیں کہیں بوندہ باندی برگھاٹ کے آسپاس بھی بوندہ باندی ہونے کی سنبھاؤنا ہے رات دس بجے کانیوارا کے آسپاس بوندہ باندی کی سنبھاؤنا ہے اب پندرہ جون بدھوار کو صبح چھے بجے تک ہم آپ کو بتاتے ہیں صبح چھے بجے تک کہیں بھی ایسی بوندہ باندی کی سنبھاؤنا ہے بنتی نہیں دیکھ رہی ہیں اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں پھر ہواوں کی دشاور گتی کے ساتھ میں پہلے آپ کو ہم بجلی کی کڑکن اور تڑکن کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں تو اب ہم آپ کو صبح چھے بجے تیرہ جون کی صبح چھے بجے کے اپراند بتاتے ہیں کہاں کہاں کب کب بجلی بجلی کے گیارہ بجے کے بعد آپ کو پورے جلے بھر میں بجلی کی گڑکڑا ہٹ یا چمک آپ کو سنائی دے سکتی ہے اور دو بجے کے لگ بگ چھپارہ کے آسپاس بجلی کی کڑکڑا ہٹ گڑگڑا ہٹ کچھ تیج آپ کو سنائی دے سکتی ہے پانچ بجے شام کے لگ بگ گھنسور کے ولاری سے اگر آپ پورو ترمنڈا کی طرف جائیں گے تو یہاں آپ کو بجلی کی گڑکڑا ہٹ کہیں کہیں سنائی دے سکتی ہے آٹھ بجے رات کو لکھنا دونوں دھومہ کے آسپاس لگ بگ دس بجے مگوانی کے آسپاس ہلکی فلکی گڑکڑا ہٹ آپ کو سنائی دے سکتی ہے جو رات ایک بجے تک اس طریقے کی استطیب بنی رہ سکتی ہے چودہ جون کو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کس طرح کا یہاں پر رہ سکتا چودہ جون کو بھی صبح دس بجے کے لگ بگ سیونی کانیوالا برگھاٹ کو اگر چھوڑ دیں تو باقی جلے میں بجلی چمکتی ہوئی آپ کو دکھائی دے سکتی ہے دو بجے کے لگ بگ سمپور جلے میں بجلی کی گڑگڑا ہٹ سنائی دے سکتی ہے اور پانچ بجے کے آسپاس گھنسو اور کیولاری دھوما یہاں پر گڑگڑا ہٹ کچھ تیج سنائی دے سکتی ہے سنائی دینے کے امید آٹھ بجے کے بعد سیونی برگھاٹ کانیوالا دھوما ان ستانوں پر کہیں کہیں بجلی چمک سکتی ہے پندرہ جون کو صبح چھ بجے تک بجلی کہیں بھی کڑکتی دکھائی نہیں دے رہی ہے سماچاری جنسی اپ انڈیا کے سیونی بیورو سے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بے بھاگ کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروانمان دھنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو ہواوں کی دشاورگتی کے بارے میں بتائیں گے صبح چھ بجے تیرہ جون دوہجار بائیس کو صبح صویرے چھ بجے تاپمان 26 سے 27 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید دس بجے کے لگ بھگ تاپمان 30 سے 31 دگری سیلسیس پہنچنے کی امید اور ایک بجے کے لگ بھگ تاپمان 35 سے 37 دگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے شام پانچ بجے کے لگ بھگ تاپمان 37 سے 49 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی امید رات آٹھ بجے کے لگ بھگ سیونی جلے میں تاپمان یہ تاپمان سوموار کا ہم بتا رہے ہیں آپ کو جو پوروانومان ہے سوموار کا پوروانومان 29 سے 31 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات 12 بجے 13 اور 14 جون 2022 کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ 28 سے 30 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید اور صبح سویرے 6 بجے کے لگ بگ جلے بھر میں تاپمان منگلوار 14 جون کو 26 سے 27 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید 10 بجے کے لگ بگ جلے بھر میں تاپمان 35 سے 37 دگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے 4 بجے شام کو تاپمان جلے بھر میں منگلوار کو 37 سے 49 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید مصمب بھاک کے سوطروں نے جتائی ہے رات 10 بجے کے لگ بگ جلے بھر میں تاپمان 30 سے 32 دگری سیلسیس کے بیچ اور رات بارہ بجے چودہ اور پندرہ جون کی درمیانی رات بارہ بجے جلے بھر میں تاپمان اٹھائیس سے تیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید پندرہ جون کو صبح پانچ بجے تاپمان ستائیس سے انتیس ڈگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے ہم آپ کو جلے بھر میں ہواوں کی گتی اور دشا کے بارے میں بتاتے ہیں ہواوں کی گتی اور دشا کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تیرہ جون کو صبح چھ بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشا پششم سے پور وہ گتی بہت زیادہ نہیں ہلکی فلکی گتی پیڑوں پر پتے آپ کو ہلتے ہوئے دکھ سکتے ہیں لگ بگ چار بجے پانچ بجے شام تک ہوایں بہت تیج چلنے کی امید بالکل بھی نہیں ہیں اور رات بارہ بجے کے لگ بگ تیرہ و چودہ جون کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بگ ہلکی فلکی ہوایں چلتی ہوئے پرتیت ہوئے ہیں ہوایں دو دن تک تیرہ اور چودہ چودہ تاریخ کو آٹھ بجے تک بھی ہواوں کی گتی بہت زیادہ رہنے کی امید موسم بے بھاگ کے سوتروں کے دورا نہیں جتائی گئی ہے چودہ جون کو رات لگ بگ بارہ بجے تک بھی ہوایں بہت تیج چلنے کی امید نہیں اور پندرہ جون کو سبیرے چھے بجے ہلکی فلکی ہوایں چلتی ہوئے پرتیت ہو سکتی ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سیونی بیورو سے مہیش راولانی کی رپورک موسم بے بھاگ کے سوتروں کے حوالے سے ان کے دورا جو بھی موسم کا پور وان وان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین جولند وشیوں پر ہوتی ہے جو رو جانہ دو پہر دو بجے شنیوار ایم رویوار کو صبح سات بجے پر سارت ہوتی ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لالٹین موسم کے اپ ڈیٹ ویڈیو زیادی اگر آپ کو پسند آئیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا فلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے ہم پھر حاجر ہوں گے جائے ہند جائے ہم پھر حاجر ہوں گے ہم پھر حاجر ہوں گے ہم پھر حاجر ہوں گے